نحمدہو نسلی و نسلیم و نسلیم و علی رسول نبی الكریم الامین و علیہ و صحبہ اجمعین موزز ناظرین و سامعین مفتی فضل ہمدرد اہل سنت سے اس قدر نفرت کرنے والا کہ انہیں ناصبی خارجی اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دے اور تشیعوں کے صحبت میں بیٹھ کے کافروں سے بھی پیار کرنے والا اور اس قدر پیار کرنے والا کہ ایک سکھ مرا قتل ہوا تو اس سکھ کے بارے تعریفی کلمات کہتے کہتے اسے شہید بھی کام اور پھر شہید اس کو شہید کہنے کو ڈیفائنڈ بھی کر رہا ہے کہ میں اسے شہید کہہ رہا ہوں اس کی یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے کافر سکھ پہلے اس کا یہ کلپ سننے پھر انشاءاللہ قرآن و حدیث کے روشن سے میں اس کا رد کرتا ہوں آج پاکستان میں سکھ رہنما جنہیں دو ہزار اٹھارہ میں نولیاں ماری گئی ان کی دستی برسی منای جاری ہے شہید 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 چرنجیت سنگھ نام تھا ان کا شہید چرنجیت سنگھ ان کا نام تھا چرنجیت سنگھ نہیں شہید چرنجیت آگے پھر مزید سنیے اور کیا گلو کھلاتا ہے اور یہ ایک بہت پیاری شخصیت تھے انہوں نے انسانیت کے لیے امور محبت کے لیے بہت اچھے کام کیے ان کی جتنی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں ان ویڈیوز کے اندر میں نے یہ پایا ہے کہ یہ نرمی سے مہربانی سے شفقت سے بھری ہوئے امسان تھے اور شروع سے یہی کام کر رہے تھے لوگوں کی قدمت کرنا مذاہب کے لوگوں کو ایک کرنا ان کو ملانا دفرتوں کو دھول کرنا پیاری باتیں کرنا پیاری باتیں کرنا مذاہب کو ملانا اور پیاری باتیں کرنا مجھے یہ بتائیے کیا اسلام کا یہ خاص ہے کہ پورے مذاہب کو ملا کے ایک کر دیا جائے قرآن تو کہتا ہے اس کا کیا معنی ہے اسلام سارے مذاہب کو ایک کر ایک کرنے کے لیے اور فرور چاٹ بنانے کے لیے آیا ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا حق کو باطل نہ کر قبول کیا رب کا انکار کرنا یہ پیاری بات ہے نبی کائنات جانے دواللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بارہ آئیمہ بقول تمہارے وہ تو ان کو مانتا بھی نہیں ہے وہ سرے سے بارہ آئیمہ کے جو اجداد ہیں سیدہ الانبیہ ان کے نبوت کا وہ قائل ہی نہیں ہے تو کیا وہ پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں جس طرح تم پیاری پیاری باتیں کرتے ہو وہ کہتے تھے کہ اگر ایک سکھ ہے اور وہ اچھا نہیں کام کرتا وہ لوگوں کے ساتھ برائی کرتا ہے لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے تو وہ صحیح سکھ نہیں ہو سکتا اور اسی طرح مسلمان اور ان کے پیارے کلمات یہ تھے کہ اللہ کو تم مانتے ہو لیکن اللہ کی بھی مان ان کے پیارے کلمات کہ اللہ کی تم مانتے ہو اللہ کی بھی مانو تو اللہ نے ہی کہا ہے کہ میرے محبوب پر ایمان لاؤ تو کیا یہ لایا اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے کہ انبیاء کو مانو کیا اس نے انبیاء کو مانا اللہ نے ہی کہا ہے کہ قرآن کو تھامو اور مصطفیٰ نے فرمایا اعلیٰ بیت کو تھامو کیا اس نے قرآن اور اعلیٰ بیت کو تھاما تو انہیں ظالموں نے انتیا پسندوں نے پشاور کے اندر وہ اپنی دکان کی پر تھے اور دوہزار اٹھارہ کے اندر تیس مئی میں انہیں شہید کر دی ظالموں نے انہیں فلان فلان تاریخ میں شہید کر دی اچھا وہ قاتلوں کو میں ڈیفینڈ نہیں کرتا جنہوں نے قتل کیا اسلامی ملک کے اندر کسی زمی کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے پاکستان میں ان کی دوسری برسی میں آئی جائے ہیں میں نے فیس بک کے اوپر لکھا کہ وہ شہید ہیں تو مجھے مسلم کی طرف سے میرے اپنے مسلمانوں کی طرف سے جو یہ کہا گیا کہ آپ نے ان کو شہید کیوں کہہ دیا آپ نے ایک سکھ کو شہید کیسے کہہ دیا وہ تو مسلم نہیں تھا وہ تو کافر تھا وہ یہ تھا وہ تو جہنم میں جانے والا تھا آیت پیش کر دی کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ مشرقوں کے لیے آپ استغفار مت کریں وہ تو جہنم میں جانے والے ہیں مشرق شہید کا ٹائٹل کس کو دیا ایک سکھ کو ایک کافر کو منکر نبوت مصطبا کو منکر توحید کو اور اگر کوئی ناسبی مر جاتا قتل ہو جاتا یہ ناسبی مر گیا ہے جہنم میں گیا ہے یہ ہے وہ ہے باو جود اس کے کہ وہ کلمہ توحید پہ مرے کلمہ رسالت پہ مرے جس طرح اس کے موں سے کبھی ممتاز قادری کے بارے میں کوئی بات نکلی چپ علامہ خادم حسین رزوی کے بارے میں کوئی کلمہ تراہم نکلا چپ کتنے کتنے اکابیر اعلی سنت کا انتقال ہوا کوئی کلمہ تراہم نکلا چپ اور ادھر سکھ قتل ہو گیا شہید ہے یہ ہے وہ ہے تمہارا اللہ قیامت کے در حشر سکھوں کے ساتھ ہی کرے ورنہ قرآن مدید فرقان حمید نے جو شہید ہے وہ کس کو کہا اور شہید کا درجہ کیا ہے شہید کا تو درجہ اس قدر ہے کہ یہ میں قرآن مدید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 179 کے اندر شہید کا درجہ کہ تم نے نہیں پڑھا میں اللہ رب العالمین ارشاہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا بَاللَّهِ يَعْنِ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور جو لوگ اللہ خیرہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں ہارے جز مردہ خیال بھی نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور انہیں جنت کی نعم تکر رزق دیا جاتا ہے یہ شہید کا درجہ ہے وہ جنت میں ہے جب کسی کو شہید کہا جاتا ہے اس سے مراد ہے کہ وہ جنت ہی ہے اور تم کافر کو شہید کہہ رہے تھے یعنی وہ جنت میں چلا گیا ہے چاہو تو مسلمانوں کو کافر کر دو جہنم میں پچھا دو چاہو تو کافروں کو جنت میں پچھا دو یہ ہے تمہارا دین اور یہ ہے تمہارا مذہب چاہیے یہ مذہبِ علِ بیت ہے میرے ایک چھوٹا سا سوال ہے یہ بتانا یہ مذہبِ علِ بیت ہے کہ کافر شہید ہیں اگر وہ مظلومن قتل کر دیا جائیں فَارِهِنَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوبِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللَّهَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ وہ حیاتِ جعبدانی یعنی شہید کے بارے میں اللہ کہتا ہے وہ شہید حیاتِ جعبدانی کہ ان نعمتوں پر فرہاں وشاداں یعنی خوش و خرم رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہے شہید کو تو نعمتیں ملتی ہیں جنت کی اور وہ جنت میں ہوتا ہے اور وہ ان نعمتوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور انہیں ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے یعنی اس کے خاندان کے جو لوگ جو ابھی اس کے پاس نہیں آئے انہیں ایمان اور اطاعت کی راہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ انجیدہ ہوں گے یعنی شہید جنت ہی ہے شہید خوش ہی منا رہا ہے اور شہید قیامت کے دن اسے کوئی خوف اور غام نہیں ہوگا تو کیا یہ جو چرن جیت سکھ جو قتل ہوا تھا کیا یہ بھی جنت میں ہے کیا یہ بھی خوش و خرم ہے کیا یہ بھی قیامت کے دن لا خوف اور ولاہم یازنون میں سے ہوگا یا سب شیرون اب نعمت من اللہ وفضل وفضل وان اللہ لا یدیو عجر المؤمنین اللہ انہیں مومن کہہ رہے اور تم سکھ کو جو ہے وہ جنت ہی کہہ رہے ہو وہ اللہ کی تجلیات قرب کی نعمت اللہ ذات وحسال کے فضل سے مسرور رہتے ہیں اور اس پر بھی اللہ ایمان والوں کا عجر ضائع نہیں فرماتا پھر اور شہید کے بارے میں اللہ رب العالمین سورة النساء ایت نمبر انتر سستی نائن ومئیتی اللہ والرسولہ فاولائکم اللہ دینہ عنام اللہ علیہم من نبیین وصدیکین وشہدائی وشہدائی وصالحین وحاسن اولائی کا رفیقہ کہ جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا یہی لوگ قیامت کے دن ان حسیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص ہی نام فرمایا اب کن کن پر خاص اللہ نے نام کیا فرمایا انبیاء صدقین شہداء صالحین کیا وہ اس چرنجیت کے اوپر اللہ نے خاص ہی نام فرمایا کیونکہ شہیدوں پر تو خاص ہی نام ہے اور تم نے کہہ دیا کہ وہ شہید ہے کوئی اللہ سے کہنا چاہتے ہو میں نے شہید کہہ دیا ہے اب اس پر خاص ہی نام کرو اسے جن پر داخل کرو قیامت کے دن لا خوف کرو آگے فرمایا وحاسن اولائی کا رفیقہ اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں انبیاء صدقین شہداء صالحین اور تم ان چاروں میں اسے بھی چرنجیت کو شامل کر دیا شہداء کے اندر تو وہ بھی جن پر بڑے فرہاں اور شادہاں اور خوش و خرم اور پچھلوں کی شفاعت کرنے والے ہو جائیں گے کیونکہ شہید تو قیامت کے دن شفاعت کرے گا آقے کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء شفاعت کریں گے شہید کریں گے علماء کریں گے تو تم نے اسے شہید کہا دیا قیامت کے دن وہ تیری شفاعت کرے گا کہ مفتی فضل ہم درد تھا پوری امت ایک طرف تھی یہ میرے حق میں تھا اے اللہ جہاں مجھے لے جا رہے ہو اس کو وساد لے جاؤ شہید کو اللہ رب العالمین نے سورة البقرہ میں کیا فرمایا دوسرا سپارہ سورة البقرہ میں فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں کون زندہ ہے شہید زندہ ہے تو کیا چرن جیت مرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو تو جلا دیا گیا کیا اس کی قبر بنی ہے کیا اس کی روح کیا ہے وہ اللہ علی گین تک پہنچی ہے لیکن کافروں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے رشاہ فرمایا بڑے سے بڑا گناہگار بھی ہو تو اللہ معاف کر دیتا ہے شرک معاف نہیں کرتا شرک کے بارے میں سنیئے سورة النساء آیت نمبر سو سولہ میں اللہ رب العالمین نے شرک کے بارے میں رشاہ فرمایا ان اللہ لا یغفر و ان یو شرک بہی و یغفر بادونہ ذالک علی من یشار بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یہ قابلِ معافی جرم نہیں ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے اس سے بڑھ کے ظلم کیا کہ کوئی اللہ کا شریک بنا دے اور جو گناہ اس کے لیچے ہے جس کے لیے چاہے وہ معاف کر دیتا ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں مادونہ ذالک علی من یشار جس کو وہ چاہے معاف کر دیتا شرک قابلِ معافی نہیں ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا واقعی وہ دور کی گھرائی میں بھٹک گیا اب جو کفر میں مر جاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ کیا کہا سورہِ آلِ عمران آیت نمبر ایک سو ایک انویں سنیئے تم تو شہید کہہ کے انہیں جلد میں پچھا رہے تھے شہید کہہ کے انہیں برزخ میں بھی جنابِ والا شادہ و فرحہ و خوشی والا اور حیاتِ جعودانی والا اسے مردہ نہیں کہنا کچھ نہیں کہنا اور تم وقالت کر رہے ہو کس کی ہے کس کی ہم اس کے قتل کے پر خوش نہیں ہیں ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر کوئی مسلم قتل ہو کوئی زمی قتل ہو جتنا مسلم کے تحفظ کا حق اسلام نے دیا ہے اتنا ہی زمی کے جو ہے وہ اس کے عصت اس کے جان اس کے مال کے تحفظ جو ہے وہ اسلام نے مقرر کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلبی کہ مرنے کے بعد ان سے وہ حسن سلوک کیا جائے یا انہیں وہ ٹائٹل دیا جائے جو مسلمانوں کو دیا جاتا ہے ان کو نہ وہ ٹائٹل دیا جائے گا نہ ہی ان کے وہ شعار ہوں گے جو مسلمانوں کے شعار ہیں اللہ فرماتا ان اللہذین کافر وماتوا ہم کفار فلن یقبل من احدهم ملع الارض ذہبن ولو افتداب ولو افتدابی اولائکا لہم عذابن علیم وما لہم من ناصرین بشک جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر میں مر گئے جس کو تم شہید کہہ رہے ہو وہ حالت کفر میں مرا ہے سو ان میں سے کوئی شخص اگر زمین بھر سونا بھی اپنی نجات کے لیے معافضہ میں دینا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اللہ تو کہتا ہے کہ اس سے ہرگز قبول کر کہ ہم اس کی بکش نہیں کریں گے لیکن تم نے درجہ ایمان کیا درجہ شہادت عطا کر دیا کہ شہید جناب والا خود جنتی کیا وہ تو جس کی طرف بھی اشارہ کرے گا وزار جنتی ہوتے جائیں گے لیکن اللہ تو کہتا ہے کہ کافر قیامت کے دل زمین برابر بھی سونا دے تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا خدا کافر کے بارے میں یہ کہے اور تم کافر کے بارے میں یہ کہو اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ویسے صحبت میں بیٹھنے سے اثر بڑا ہوتا ہے تم جن کی صحبت میں بیٹھے ہونا وہ تمہارے ایمان اسلام ایکان رمضان آر چیز وہ تمہاری کھینچ کے لے گئے ہیں لیکن تمہیں شعور بھی نہیں ہوا کہ تمہارے ایمان کا کڑاکہ کیسے نکل گیا تمہارا ایمان برباز کیسے ہو گیا ویسے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے منعاد علی ولی فقط آزانتو بل عرب حضیث قدسی ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں خدا اسے لانے جنگ کر دیتا ہوں جب تمہیں حضرت ابو بقر عمر غثمان اور صحابہ اکرام کے بارے میں اور مہات المومنین کے بارے میں اور یہ سارا جنابے والا کرنا شروع کر دیا اور غستاخوں کے حق میں بیٹھنا شروع کر دیا اللہ تو ایمان لے گیا اب سکھوں کے لئے کلمہ بولو یا ہندووں کے لئے کلمہ بولو یا جس کے لئے بھی جو بھی طرح ہم کرتے جاؤ کرتے جاؤ اور تم سمجھو گے کہ ہم بہت بڑا مارکہ مار رہے ہیں اور قیامت کے دن ہمارے نیکیوں کے اور عجر کے پہاڑ لگے ہوں گے یا میں نے آپ کے سامنے قرآنی آیات کو پیش کیا ہے سوچنا اور مرنے سے پہلے سو بار سوچنا کہ تم کہاں جا کے کھڑے ہو گئے کافروں کوئی کوئی سنگھ نہیں ہوتے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کافر ہیں بلکہ وہ کرتوتوں سے پچانے جاتے ہیں کہ یہ اکفر کر رہے ہیں